اور پہلے ہمیں موقع ملا بولنے گا تو ہم نے کہا کہ ایک تو کلیریفائی ہونا چاہیے یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ بھی پچیس لاکھ ووٹ انہوں نے کلیریفائی کیا سی او صاحب نے کیا یہ ایسی بات نہیں ہے صرف یہ بات نئے ووٹر بنانے کیا جن کی ایج فرس ستمبر سے پہلے اور بعد میں اٹھان سال کی جو ایج ہو چکی ہے ابھی ہم کیسے بتا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ باہر کے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے جمہو کشمیر کی اسیمبلی میں ووٹ ڈالنے کا حق اور وہ ہمارا فیصلہ پریروگیٹیو ہے اس میں نہ ہم کمنٹ کر سکتے ہیں لیکن بارتی جنتہ پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی جب بھی یہ الیکشن انونس ہوگی ہم ہمیشہ ہی تیار دیکھیں میں نے آپ کی آنے سے پہلے بھی کہا کوئی بائیس لاکھ ووٹر نہیں ہے صرف یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد چار سال کے بعد ریویزن ہونے جا رہی ہے الیکٹورل رول میں تو چار سال پہلے جو بچہ چودہ سال کا تھا وہ اب اٹھارہ سال کا ہو گیا ہے ان کی ایڈیش ایڈیشن ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ اور الیجیبال ووٹرز کی اس میں ایڈیشن ہوگی یہ کہنے کا تات پر تھا تھا پی ڈی پی مجھے انسی مجھے کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے قانون سے لینا دینا ہے جے اینڈ کے ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ جو تین سو ستر ایبروگیٹ ہونے سے پہلے جے اینڈ کے کو اپلائی کر رہا تھا وہ ریپیل ہو چکا ہے اب انڈیان ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ اپلائی کرت دیکھئے چیف ایلیکٹورل آفیسر نے یہ جو آل پارٹی میٹنگ بلائی تھی سمری ریویزنز کے لیے وہ سکسیسفولی کنکلوڈ ہوئی جو ڈیٹیلز تھی سمری ریویزن کو لے کے ان پر چرچہ ہوئی ڈیٹس فائنلائز کی گئی بتایا گیا کہ کب کب فائنل لیسٹ بن جائیں گی اور ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ابجیکشنز تھی ان کو ریکارڈ کیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ 1950 اور 51 کے ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ پہ جو کچھ اپریہنشنز تھیں کہ آرڈینریلی کون ریزیڈنٹ ہوگا اسے کلیر کیا گیا سیکشن 20 read with سیکشن 16 of the ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1950 کلیرلی بتاتا ہے کہ آرڈینریلی ریزیڈنٹ کون ہوگا اور اب یہ تیہ ہو گیا کہ کوئی بھی ہندوستانی جو جمہو کشمیر میں آرڈینریلی ریزیڈنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ تمام political parties کی satisfaction کے حساب سے یہ ہو گیا کہ وہ یہاں پہ voter بن سکتا ہے provided وہ اپنا پرانا vote وہاں پہ delete کروا لے ایک سوال کہیں سے آیا کہ آپ کیسے تیہ کریں گے کہ اس نے اپنا پچھلا vote کٹوایا یا نہیں تو اس کے جواب میں پورا ایک form ہے جو بھرنا پڑتا ہے نیا voter بننے کے لیے اس کے ساتھ ایک affidavit file کرنا پڑتا ہے وہ affidavit میں clearly کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسری جگہ پہ ہم voters نہیں ہیں تو تمام safeguards ہیں ان کے بارے میں جانکاری دی گئے تو ایک fruitful meeting رہی ایک جڑ جمہو party نے اپنا سمرتھن 1950 اور 51 کے act کو بتایا لیکن یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ جو voter base increase کیا ہے اسے تو آپ نے unaccount for کر دیا 2011 کے census کی آدھار پر delimitation کر کے کشمیر کو ادھک seats دے voter base بڑا ہندوستانیوں کو voting کا حق ملا west پاکستانی refugees کو voting کا حق ملا بالمکی سماج کے گورخہ سماج کے لوگوں کو voting کا حق ملا وہ numbers بڑے لیکن جہاں جمہو کی seats ان سب آدھاروں پر 50 کے قریب ہونی چاہیے تھی آپ نے غلط آدھار پر delimitation کروا کے وہ 43 کر دی کشمیر کو 47 دے دی election commission سے یہ clarification مانگی کہ جو market میں یہ 25 لاکھ 25 لاکھ voter کا number آ رہا ہے یہ کیا ہے اس کی کیا صداقت ہے اور آپ اس میں clarification دے تو انہوں نے کہا کہ یہ already clarification دے چکے ہیں اس کے کوئی معنی نہیں ہے کوئی basis نہیں کوئی کچھ نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ rumor اڑ گئی ہے تو اس کی کوئی validity نہیں ہے voter جو ہے وہ وہی ہوگا جو real resident of جمہو کشمیر ہے اس میں vote نہیں دے سکتا ہے یا باقی جو پرابدان ہے ایکٹ کے مطابق وہی vote دیں گے باہر سے یا non local کوئی voter نہیں ہوگا دیکھیں صاحب چیف electoral officer صاحب نے جو پہلے press conference دی تھی اس press conference نے نکار تھا کہ یہاں جو voter listیں اللہ لڑی بنی ہیں اس میں پچیس لاکھ ووٹر ہو رہا ہے ہونے جا رہا ہے اور وہ voter جا رہا تھا جو ہوں گے وہ باہر کے ہوں گے باہر کے راجوں سے ہوں گے ہم نے یہ اس کے objection اٹھائے پہلا objection ہمارا تھا یہ آپ پچیس لاکھ کی یہ فگر کہاں سے لائے آپ دوسرا یہ تھا کہ کون لوگ آنس میں لائیں گے آپ باہر کے راجوں کے لائیں گے پیرامیٹری فورسز کے لوگ لائیں گے یا کون لوگ ہوں گے ہمیں وہ کلریفائی کیجئے یہ ہماری objection تھے انہوں نے پہلے objection کہا یہ کہ یہاں تک پچیس لاکھ کی فگر ہے وہ میں نے کہا نہیں ہے وہ تو اگر کہا ہوگا تو میں ویڈرہ کرتا ہوں ویڈرہ کر دیا اس کا تو وہ objection ہمارا ہمیں ساتھ 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 ہوگی آپ پاتنے یہاں بیٹھ کر دھرما دیا انہوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف election کو ٹالہ جا رہا ہے یہ تو بات انہوں نے election کے بارے میں کچھ نہیں کہا انہوں کہا صاحب ہمارا صرف یہ آج جو میٹنگ بلائی ہے وہ ہمارے سمری رویزن ووٹرز لیسٹوں کے بارے میں ہیں تو ہم نے وہ بات کی لیکن ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب پچھلی جو پریس کانفرنس آپ نے کی جو ڈاؤٹس ہمیں کریٹی ہوئے ہیں ہمیں اس کی کلریفکیشن دیدی انہوں نے پیرامیٹری فورسز کے لیے بھی کہا کہ صاحب پیرامیٹری فورسز تو باہر کا جو پیرامیٹری فورسز والے ہیں وہ بوٹ دار بنائیں گے تو یہ بھی بات انہوں نے کلیر کیا ہے اور باقی جو باہر کے لوگ ہوں گے انہوں نے کہا پیچھے پہلے وہ بوٹ اپنا ختم کریں گے تب پھر یہاں بنائیں گے لیکن ابھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے جب یہ پندرہ سپتمبر کو ووٹر لیسٹیں جو پیر ڈاؤٹو ووٹر لیسٹیں لائیں گے تو اس ہم وہاں دیکھیں گے اگر انہوں نے باہر کے کسی آگے ایڈ کرنے کی کوشش کی تو وہاں ہم ابجیکشن اٹھائیں گے اس میں کوئی دور آئی نہیں بات ہوئی آئی واسطہ ہے جہاں سارا کوئی نہیں بات کہ پنیس لاکھ بوٹ بنائیں گے یہاں تو اس کا مطلب جمہو والے کی ایڈنٹی ختم کر دیں گے اور جو انہوں نے سویج باقی بتھائے تھے ہم کو ڈیوٹی بنائیں گے یہ ترے کریں گے اتنی نوکریاں دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اُلٹا اس کے بعد کیا ہوا کہ پٹیس لاکھ بات سے آگے بوٹ بنا گی یہاں لوگوں کو کریں گے ڈسٹرب ہو رہا ہے یہ ٹوٹل مزا ہماری سٹیٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے ہم اس میں بلکہ ٹوٹل سیٹسفائید ہی ہے اور بھارکہ جو آدمی آئے گا جو یہاں سے بوٹ بنائے گا اس کو کیا پتہ کونسا نمائندہ کو چڑنا ہے کون نمائندہ کام کرنے والا ہے کونسا یہ ہمارے لیے ہماری سیوہ کرے گا یا ہمارے کام ہمارے کام کرے گا ڈویل میٹ کے کام کرے گا وہ تو ایک پارٹی کے لیے بوٹ ڈال دیں گے ہمارے کام کرے گا